اسلام علیکم میرا نمی ڈاکٹر شفیق جی میں ہوں ڈیپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن ڈیفرالوجی اور کرنلی ہم ورکنگ از پروفیسر آف نیفرالوجی آلام اکبال میڈیکل کالج اور کنسلٹین فیزیشن اور دریکٹر آف نیفرالوجی اور ٹرانسپلانٹ آئی ایم سی ہاؤسپیٹل ڈی ایچی لاہور اس سے پہلے میں نے امریکہ میں ٹریننگ کی ہے نیو یارک میں چھ سال آج کی ویڈیو ہم بنائیں گے اس پہ میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے گردوں کی خاص بیماری ہے جس سے انڈ سے کنی ریزیز ہوتی ہے آج ہم اوورال سسٹس کی بات کریں گے جو گردوں میں سسٹ بن جاتی ہیں یا فلویڈ فیلڈ کیوٹیز بن جاتی ہیں یا عام لفظوں میں پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ تھیلیاں بن گئی ہیں جن کے اندر پانی ہے یا پانی کی تھیلیاں وہ کیا ہوتی ہیں وہ کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں اس کی سمٹمز کیا ہو سکتی ہیں اس کا علاج کیسے کرنا ہے اس کو فالو اپ کیسے کرنا ہے اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم بتاؤں نارملی گردے میں سسٹ کوئی نہیں ہوتی نارمل گردے میں دو گردے ہوتے ہیں فس سائز کے سائیڈ پہ بیک پہ ان کے اندر ایک ایک میلین یا دس دس لاکھ نیفرون ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی چھوٹی چھوٹی بلڈ ویسلز کے پیلریز ہوتی ہیں جن کے اندر سے سارا فیلٹر ہوتا ہے تو سسٹ کوئی نہیں ہوتی پانی کی تھیلی نارملی کوئی نہیں ہوتی کچھ لوگوں میں الٹرا سونٹ کرتے ہیں تو پانی کی تھیلی نظر آ جاتی ہے تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں گبر آ جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی گبرانے کی کوئی ضرور نہیں ہے کیونکہ زیادہ لوگوں میں جو سسٹ ہوتی ہے یہ سیمپل سسٹ ہوتی ہے یا بینائن سسٹ ہوتی ہے یا پانی کی تھیلی ہوتی ہے اس کے اندر صرف پانی ہوتا ہے تو نارمل گردہ اسی طرح سے کام کرتا رہتا ہے اس پہ یہ ایفیکٹ نہیں کرتی اس کے سٹکچر کو اس کا سائز بالکل چھوٹا سا میلی میٹر میں بھی ہو سکتا ہے سینٹی میٹر کی بھی ہو سکتی ہے آٹھ ہٹس دس دس سینٹی میٹر کی بھی میں نے دیکھی ہے جتنا گردے کا سائز اگر گردے کا یہ سائز ہے تو کبھی کبھی پورے کا پورا گردہ ہی ریپلیس ہو جاتا ہے یہ اس کے اوپر ایک علیہ دا سسٹ ہوتی ہے تو دو تین چار پانچ سینٹی میٹر کی بھی ہو سکتی ہے دونوں گردوں میں ہو سکتی ہے ایک بھی ہو سکتی ہیں دو بھی ہو سکتی ہیں تین بھی ہو سکتی ہیں جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے یہ سمپل یا بنائن سیس بڑھتی ہیں جیسے ستر سال کی عمر کے بعد لوگوں میں ملٹیپل ہو جاتی ہیں بنائن یا سمپل سیس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پریشانی کا باعث نہیں ہوتی کبھی کبھار اگر بہت بڑی ہو جائے تو تھوڑا پین اور ڈسکمفرٹ کر سکتی ہے پریشانی کا باعث اس لیے نہیں کہ یہ آگے جا کے کینسر وغیرہ میں چینج نہیں ہوتی اس میں بس پانی رہتا ہے گردے کے نارمل سٹرکچر کو تھوڑا بہت ایفیکٹ کر سکتے ہیں لیکن نارمل ہی گردے کے فنکشن کو بھی ایفیکٹ نہیں کرتی اس کی وجہ سے یورن انفیکشن کا رسک بھی نہیں بڑھتا کیڈنی سٹون کا رسک بھی نہیں بڑھتا کچھ خاص گردوں کی سسٹک بیماری ہیں ہوتی ہیں جیسے میڈلری سسٹک کیڈنی رزیز ہے اس میں سٹونز وغیرہ کرس بڑھ سکتا ہے لیکن وہ فرق انٹیٹی ہے یہ جو سیمپل سسٹ الٹرسون میں آتی ہے ساتھ پکچرز میں ہم دکھا دیں گے گراسلی بھی اور الٹرسون بھی کہ یہ بالکل کلین ہوتی ہیں اندر بلیک ان کے شیڈو ہوتا ہے کچھ اور نہیں ہوتا اس سے نیکس ٹیج میں اس سے تھوڑی اسی بری سسٹ جو ہیں ان کو کامپلیکس سسٹ کہتے ہیں وہ سیمپل تھی یہ کامپلیکس ہے اس کے اندر یا کیلسیفکیشن ہوتی ہے یا پارٹیشن ہوتی ہے کیوٹیز کے اندر فردر ڈیویجنز ہوتی ہے یا کچھ سیپٹاز ہوتے ہیں یا کچھ اب نارمل مٹیریل ہوتا ہے تو اس کے کینسر میں بننے کے چانسیز ہوتے ہیں لیکن یہ بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں ان کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھی پین اور انفیکشن بھی ہو سکتا ہے بڑے سائز کی ہو تو ڈسکمفرٹ بھی ہو سکتا ہے کیڈنی فنکشن پر بھی تھوڑا بہت اثر پڑ سکتا ہے اگر ملٹیپل سسٹ ہیں لیکن زیادہ کیسز میں کیڈنی فنکشن ٹھیک رہتے ہیں آپ کے کیڈنی سیمپل اور کامپلیکس سسٹ کے ریزلٹ میں فیل نہیں ہوتے تو یہ بھی کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے صرف سال بعد الٹرسون کر کے ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا ہے ریر ہے بڑا کم چانس ہے کہ یہ کینسر میں چینج ہو جائے یوزیلی نہیں ہوتی تیسرے نمبر پہ سسٹ یہ تو سسٹ ہیں جن کے اندر پانی ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ کبھی کبھار آپ کو میس یا ٹیومر یا سالڈ سسٹ نظر آتی ہے وہ جو سالڈ سسٹ ہے بھی یہ کامپلیکس سسٹے بھی اگلی چیز ہے اس کے اندر پانی لیکورڈ فلورڈ نہیں ہے تو یہ یوزیلی کینسر ہوتی ہے رینل سیل کارسینومہ ہوتی ہے اگر آپ کو سالڈ میس یا سالڈ ٹیومر یا سسٹ نظر آئے تو پھر ہم سی ٹی سکین وید کانٹراسٹ کرتے ہیں اور اگر یہ رینل سیل کارسینومہ یا کینسر ہو تو پھر اس سسٹ کو یا گردے کے اس حصے کو یا سارے گردے کو نکال دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے گردوں میں ملٹیپل سسٹ ہوتی ہیں یہ جو پولی سسٹک کیڈنی ڈزیز ہے ایک بیماری ہے مروسی ہے جنیٹیکلی ٹریول کرتی ہے فیملی میں اور میمبرز کو بھی ہوتی ہے تو آپ میں بھی ہوتی ہے اس کی بھی دو ٹائپس ہیں ایک آٹسومل ڈومیننٹ ہے ایک ریسیسیب ہے اس پہ میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے آٹسومل ریسیسیب بہت چھوٹی ایج میں پریزینٹ کر جاتی تو ایڈلٹ لوگوں میں آپ اتنا نہیں دیکھتے بڑوں میں جو دیکھتے ہیں وہ آٹسومل ڈومیننٹ ہوتی ہے تو اس میں ملٹیپل سسٹ بنتی ہیں تین تین چار چار دونوں کیڈنی میں اس کا ڈائیگنوزٹک ایک سرٹن کرائیٹیریا ہے اس کی بیسیس پہ ڈائیگنوز کرتے ہیں یہ اینڈ سٹیج کیڈنی ڈزیز کرتی ہے یہ گردوں کی دائمی بماری کا باعث بن سکتی ہے گردیں خراب ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے کریادین بڑھتی ہے بلڈ پیشر بڑھتا ہے سسٹ کا سائز بڑھتا ہے کیڈنی بہت بلکی ہو جاتے ہیں نورمل اگر اس سائز کا کیڈنی ہے تو اس سے ڈبل ہو جائے گا اتنا بڑا ہو جائے گا بیس سینٹی میٹر کا ادھر سویلنگ کر سکتا ہے آپ کو پین کر سکتا ہے ڈسکمفٹ کر سکتا ہے انفیکشن ہو سکتا ہے گردیں خراب ہوتے ہیں تو یہ ایک پراپر بیماری ہے جس میں دونوں کی گردیں جو ہے نا پانی کی تھیلیوں سے ریپلیس ہو جاتے ہیں اور الٹی میلی آپ کے گردیں فیل ہو جاتے ہیں آپ کو ڈالسیز یا ٹرانسپلنٹ کرانا پڑتا ہے اس میں پوری میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں پانی کا انٹیک تھوڑا زیادہ لینا ہوتا ہے کافی انٹیک کم لینا ہوتا ہے ساتھ آپ نے اس میں بلڈ پیشر کی خاص دوائیاں لینی ہوتی ہیں ایک امریکہ میں نئی دوائی بھی ملی ہے ٹول ویپ ٹین کے نام سے جس کا تھوڑا سا رول ہے تو اس پہ لیدہ سے میں نے پولی سسٹیگ پہ بنائی اس ویڈیو کو دیکھیں وہ آپ کو تھوڑا سا ہیلپ کرے گی تو اس میں ساری ویڈیو میں میسیج یہ ہے کہ مجورٹی لوگوں میں نائنٹی پرسٹ میں جو سسٹ ہوتی ہیں وہ بینائن یا سیمپل ہوتی ہیں تو وہ سسٹ دے کے پینک نہیں ہو نہ ہوتا پریشان نہیں ہو نہ ہوتا کہ خطرے کی بات نہیں ہوتی آپ اپنے نیفرالوجس کو دکھائیں ضرور اس سے مشورہ کریں میک شور کریں کہ یہ بینائن سسٹی ہے یہ کمپلیکسس یا سولڈ میس تو نہیں ہے یہ میڈیلری سسٹی کیڈنی ڈیزیز تو نہیں ہے یہ گردوں کے اور بیماری تو نہیں ہے یہ خدا نہ خاصتہ پولی سسٹی کیڈنی ڈیزیز کی وجہ سے تو نہیں ہے سسٹ بنی ہوئی تو یہ ڈاکٹر یا نیفرالوجس ڈیفرینشیئٹ کر سکتا ہے تو یہ جو سسٹ کی ٹائپس ہیں ان کی علامات ہیں ان کی جو کمپلیکیشنز ہیں اور ان کا علاج ہے اس پہ میرے خیال میں اگر میں بریفلی سمرائز کروں تو سیمپل سسٹ میں کچھ نہیں کرنا ہوتا کمپلیکس سسٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے سولڈ میس کو کینسر پروو کر کے رموو کرنا ہوتا ہے پولی سسٹی کیڈنی ڈیزیز کے لیے لائف لانگ فالو اپ نیفرالوجس کے ساتھ کرتے ہیں گردے فیل ہو جاتے ہیں اور ڈالسیز یا ٹرانسپرانٹ کرانا ہوتا ہے تو امید ہے کہ سسٹ کے اوپر یہ ایک اچھی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تینکیو بری مچ خدا حافظ